اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمیز اور میں ہوں صدرامیر گولٹن کے آغاز میں مہنگائی اور لوگ ڈاؤن سے پریشان عوام کو بڑا ریلیف ملنے کی امید اوگرہ نے یکمی سے پیٹرولیم مصنوعات چب والیس روپے فی لیٹر تک سستی کرنے کی سفارش کر دی سمری میں پیٹرول بیس روپے اٹھ سٹ پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین تیس روپے چورانوے پیسے کمی کے سفارش کی گئی ہے مزید کیا کچھ سستا ہو سکتا ہے اسلامباد سے دیکھئے بہاب کامران کی یہ ریپورٹ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں تاریخ ساز کمی کی گونٹ عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہونے کا ریلیف مہنگائی اور لاکڈاؤن کے مار عوام کو دینے کی تیاری اوگرہ نے پیٹرولیم مصنوعات چوالیس روپے فی لیٹر تک سستی کرنے کی سمری حکومت کو بھیجوا دی سمری میں ہائی سپیڈ ڈیزل تین تیس روپے چورانوے پیسے پیٹرول بیس روپے اٹھ سٹ پیسے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز مٹی کا تیل چوالیس روپے سات پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل ستائیس روپے چون پیسے سستا ہونے کا امکان معاشی ماہرین کہتے ہیں سمری منظور ہو گئی تو سمجھو دیر آیت درست آیت یہ ایک اچھا قدم ہوگا گورمنٹ کا کہ ان حالات میں مہنگائی سے کمی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پیٹرولیم پرڈکٹ پرائسز میں کمی کی جائے اوگرہ نے جو ریکمنٹ کیا ہے وہ تقیباً بیس روپے لیٹر کی بات کریں پیٹرول کی اور ڈیزل کی بات کریں تقیباً پیٹرول کی تو میرے خیال میں یہ اچھا ہوگا کہ گورمنٹ پاسم کریں سمری منظور ہوئی تو ڈیزل کی قیمت ایک سو سات روپے پچیس پیسے سے کم ہو کر تیہتر روپے اکتیس پیسے فی لیٹر جبکہ پیٹرول چانوے روپے اٹھاون پیسے کے بجائے پچھتر روپے نو پیسے فی لیٹر ملے گا اسی طرح مٹی کا تیل تینتیس روپے اٹیس پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل سنتیس روپے چورانوے پیسے فی لیٹر ہو جائے گا وزیراعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کے اطلاق وزارت خزانہ تیس اپریل کو کرے گی اور اطلاق یکم مئی سے ہوگا اور لوگ ڈاؤن کے معاملے پر سندھ حکومت چشو پنچ کا شکار وزیراعظم مراد علی شاہ جو کہ لوگ ڈاؤن کے سخت پھامی تھے اب ان کی حکومت لوگ ڈاؤن نرم کرنے پر غور کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کو کل اعتماد میں لیا جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی جانتے ہیں سنجے سادوانی کی رپورٹ میں سندھ میں لاگ ڈاؤن کی نرمی پر غور شروع ہو گیا جی ہاں لاگ ڈاؤن میں نرمی پر وزیراعظم سندھ سید مراد علی شاہ کل وزیراعظم عمران خان اور صدر پاکستان آرف علی کو اعتماد میں لیں گے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا ذرائع کے مطابق بازاروں اور دکانوں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے گی جمعے کے روز کے بعد لاگ ڈاؤن میں نرمی کا امکان ہے اجلاس میں محکمہ سہت کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں سرکاری اسپیتالوں میں خاتر کو اقدامات نہ کیے گئے وزیر اللہ سندھ سمیت کئی وزیراعظم نے محکمہ سہت کی کارکردگی پر تشویج کا اظہار کیا سندھ میں کل سے لاگ ڈاؤن ختم نہیں ہو رہا سندھ حکومت نے واضح کر دیا کاروبار کھولنے سے متعلق فیصلہ کل کے اجلاس میں ہوگا صدر مملکت آریف الوی وزیراعظم میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کریں گے مزید بات کریں گے سما کے نمائندے سندھ سندھ سادوانی سے سندھ صورتحال اب تک کلیر نہیں ہے بتائیے گا مزید سندھ میں کل سے نہ لاگ ڈاؤن ختم ہو رہا ہے نہ ہی فیلال لاگ ڈاؤن ختم کرنے کا سندھ حکومت سوچ رہی ہے کل وزیراعظم میں عالی سطح پر اجلاس ہوگا جس میں صدر پاکتان آریف الوی وزیراعظم پاکتان عمران خان اس کے علاوہ وزیراعظم سندھ سمیت دیگر سیکیورٹی فورسز کے اداروں کے افسران شرکت کریں گے جس میں شہر قائد کی کاروباری سرگرمیاں بال کرنے کے حوالے سے گور کیا جائے گا جو ایسو پیز ہیں ان کے تحت کاروبار کھولنے کی مشروط اجازت دینے کا کل حتمی فیصلہ کیا جائے گا بگر اس خبر کی سندھ کمت نے سختی سے تردیس کی ہے کہ کیسی بھی طور پر لاگ ڈاؤن ختم نہیں کیا جارہا نہ ہی اس وقت سندھ کمت لاگ ڈاؤن ختم کرنے کا سوچ رہی ہے ایسو پیز جو بنائی گئی ہیں ان کے تحت مشروط کاروبار کے حوالے سے جو نرمی ہے اس کا فیصلہ کل کے اجلاس میں کیا جائے گا اگر یہ نرمی دی گئی تو ہفتے کے روز سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں اس کو مشروط طور پر کھولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جس کا فیصلہ وزیر اظم پاکستان اور صدر پاکستان کی مشاورت کے بعد ہوگا اور وزیلہ سندھ پیسلے کا بازابتہ اعلان کریں گے کیا سندھ حکومت کی آن لائن کاروبار کرنے کی پالیسی فلوپ ہو گئی تاجروں نے حکومتی ایسو پیز کو مزاق قرار دے دیا کہا اس پالیسی سے ایک فیصد بھی تاجروں کو فائدہ نہیں سندھ سرکار نے دعویٰ کیا کہ تاجروں نے دو روز میں خوب پیسہ کمایا اشرفان کی ریپورٹ عوام کا سمندر مگر شٹر بند سندھ حکومت کی جانب سے کاروبار کے لیے بنائی گئی ایسو پی فلوپ ہو گئی پال کراچی تاجر داد کے چیرمن اتیق میر کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھونڈا مزاق کیا گیا ہے آن لائن تو ہم گھر پہ بیٹھ کی کر سکتے ہیں کاروبار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے صرف شٹر اٹھانا اندر بیٹھ اپنے آپ کو بند کر لینا یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک بھونڈا مزاق ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ سبب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے شہر میں ایک پرسنٹ لوگوں نے بھی نہ تو شٹر اٹھایا نہ کوئی کاروبار کر سکیں کراچی الیٹرونک ڈیلر ایسوسییشن کے چیرمن محمد رضوان نے کہا کہ تاجر کو دکان تک رسائی تو دے دی مگر اس کا فائدہ نہیں یہ ہوا ہے کہ لوگ جو تھوڑے بہت جو جن کے پاس موجود تھا وہ اپنی دکان کی دسترس میں آگئے ہیں اور اپنا جو ہے چھوٹا موٹا کام کر کے تھوڑا بہت مال بیج رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ آپ تمام مارکٹیں کھولیں تاکہ کاروبار کریں ہم ایس او پی کے حساب سے جو گورنمنٹ کے ایس او پی اس پر عمل درامت کریں گے اور اپنا کاروبار جاری کریں گے اور گورنمنٹ اس میں فورا نیشن لے اور جل سے جل جتنا جل سے دو یہ کاروبار کھولے تاکہ یہ پریشانی کا سبب نہ بنے لیکن ناجانے سے ان حکومت کو سب اچھا ہے کہ ریپورٹ کیسے مل رہی ہے ایک دن میں ان کو معلوم ہو گیا کاروبار نہیں چل سکتا کاروبار تو بڑا ٹھیک تھا انہوں نے اپنے دکانے بھی کھولی اندر جا کے بہتے بھی اور کافی مزدوری ان کی ہوئی ہے جو ہمیں ریپورٹ آئی ہیں ہم نے ڈیپٹی کمیشنرل خیبان سے انتظامیاں سے کافی حد تک کاروبار ہوا ہے تاجو نے رائی دی کہ حکومت مرحلہ بار مارکٹ کھولنے کی اجازت دے کیمرمنٹ سناؤلہ کے ساتھ اشرف خان سما کراچی اور یہاں آپ کو بڑی خبر دیں گے کہ کیا سندھ میں آٹے کا ایک اور بہران سر اٹھانے کو تیار ہے سندھ سرکار گندم خریداری کا حدف پورا کرنے میں ناکام چودہ لاکھ ٹن میں سے دس لاکھ ٹن گندم ابھی تک خریدی ہی نہیں گئی وزیر خوراک حریرام کشوریلال نے اعتراف کر لیا دوسری طرف سیکیٹری خوراک نے سارا ملبا نا اہل افسران پر ڈال دیا کیا سندھ باسیوں کو ایک بار پھر روٹیوں کے لالے پڑنے والے ہیں کیونکہ پچھلی بار گندم کا بہران اس لیے پیدا ہوا کہ سندھ سرکار نے گندم خریدی ہی نہیں تھی اور اس بار ٹارگیٹ کی آدھی بھی نہ خرید سکی جی ہاں خوراک کے موصوف وزیر حریرام کشوریلال نے اعتراف کیا کہ سندھ سرکار چودہ لاکھ میٹرک ٹن میں سے صرف چالیس فیصد گندم خرید سکی یعنی دس لاکھ میٹرک ٹن گندم اب تک خریدی ہی نہیں گئی جبکہ سیکریٹری خوراک نے سارا ملبہ نااہل افسران پر ڈال کر ہاتھ جھاڑ لیے افسران سے یہ بھی کہہ دیا کہ ٹارگیٹ پورا نہ کرنے پر کارروائی کریں گے مگر کس کے خلاف کارروائی ہوگی اندر کی بات تو کچھ اور ہی ہے جونئر افسروں کو سینئر احدوں پر کیوں تائینات کیا گیا کروڑوں روپے گندم چوری کے ملزم افسران و ملازمین کو دوبارہ تائینات کر دیا گیا اتنا ہی نہیں ایک ارب چالیس کروڑ باردانہ کاشتکاروں کی بجائے تاجروں کو فروخت کیا گیا پیتیس لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم سرکار سے پہلے بیوپاریوں نے خرید کر چھپا دی تاکہ زخیرہ اندوزی کر کے واپس سرکار کو ہی مہنگے دام و گندم فروخت کر سکیں اب کیا سرکار ہاتھ پہ ہاتھ رکھے مہنگی گندم خریدنے کا انتظار کر رہی ہے کہ ایک بار پھر آٹے کا بہران اور مہنگائی کا طوفان آ جائے ساتھی ریپورٹر منصور مغیری کے ساتھ سنجے سادوانی سما گراچی تیس لاکھ ٹن گندم کہاں گئی زمیں کھا گئی یا آسمان نگل گیا عبادگار کہتے ہیں ان سے گندم پونے پونے خرید لی جاتی ہے سیند حکومت نے ماضی سے بھی سبق نہ سیکھا اس بار بھی گندم کی خریداری میں ناکامی پر عبادگار غصے میں آ گئے کہا سیند حکومت نے مارچ کا پورا مہینہ نکال دیا خریداری نہیں کی جب گندم کی خریداری شروع کی تو پانچ دن بعد ہی گندم چھو منتر ہو گئی بات ہمیں نیت کے اوپر پہ ہی گھوم پھر کے شک کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ بازار میں گندم کی قیمت گرے وہ پھر اوپن بازار سے خریدیں اور اپنے جو بیچ میں حصے رکھ کے اور پھر سرکار بھی اور پھر جو میڈل مین ہے وہ اس میں سے بیچ میں سے فوائد اٹھا سکیں نہ گروہر کو فائدہ ہوتا ہے نہ کنزیومر کو فائدہ ہوتا ہے کاشکاروں نے بھی شکوا کیا گورنمنٹ اٹھاتی نہیں ہے گریڈ سے دکان والے جو ہوئے تو وہ ہمارے سے ہزار پہ من اٹھاتے ہیں اگر ہزار پہ من جو جائے تو ہم کہاں جاؤں کچھ بیچ دیں کچھ کھاتے ہیں عبادگاروں نے کئی سوالات اٹھا دیے کہ وافر مقدار میں گندم موجود ہونے کے بابجود سات اپریل کو میکمہ کوراکنے سے ان حکومت کو خط لکھ کر کیوں کہا کہ کاشکاروں سے گندم کی خریداری مشکلات کا سامنا ہے اوپر مارکر سے گندم کی خریداری کی اجازت کیوں مانگی گئی بولی وڈ لیجنڈ ادھاکار عرفان خان کینسل کے باعث ممبئی میں وفات پا گئے ان کی عمر ترپن برس تھی ہندوستان کی فلمی سنت سے وابستہ مشہور نام دنیا سے رخصت ہوا اور بولی وڈ کی سو سزائت فلموں میں کام کرنے والے مقبول فنکار عرفان خان ممبئی میں انتقال کر گئے وہ نیورو انڈوکرائن کینسل کے مریض تھے لندن سے علاج کے بعد گزشتہ سال بطن لوٹے تھے عرفان خان کو گزشتہ روز سانس اکھڑنے پر اسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ جاں بن نہ ہو سکے ان کے خاندان نے عرفان خان کا یہ نوٹ موت کے اعلان پر دوبارہ پیش کر دیا جس میں ان کا کہنا تھا مجھے یقین ہے کہ میں ہار چکا ہوں جند روز پہلے عرفان خان کی والدہ کا راجستان میں انتقال ہوا تھا لاغ ڈاؤن کے باعث والدہ کی آخری رسومات میں عرفان خان بزریہ ویڈیو کال شریک ہوئے تھے عرفان خان کی مقبول فلموں میں ہندی میڈیا، لنچ باکس، پیکو، حاصل، سلم ڈاک ملینئر، پان سنگ ٹومار اور لائف آف پائے شامل ہیں عرفان خان کو ان کی خدمات پر پدمہ شریع وارڈ سے نوازا گیا تھا کالس فلمی میلے میں فلم لنچ باکس نے عبامی پسندید کی کا ایوارڈ حاصل کیا تھا تو معروف بھارتی اداکار عرفان خان کی انتقال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلم ہندی میڈیم میں عرفان کے ساتھ میتا کا رول نبھانے والی اداکارہ سبا کمر نے ہمیں جوائن کیا ہے سبا یقیناً اس وقت آپ بھی صدمے کا شکار ہوں گی ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عرفان کے ساتھ آپ نے کام کیا کیسا پایا ان کو ان کے ساتھ گزری کچھ یادیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا خوئے گیا تو ہے نہیں بہت تھری یاد ہے I'm devastated honestly I'm numb today I can't believe it still I'm in shock بہت اکلیف ہے برا لگنا ہے اور پہلی ہم اتنی پرابنس کو فیس کرے تھے اس پر سے ان کی یہ نیوز ایسے ایسے زندگی چھن لے کسی نے مہارا ٹھیکس بھی ہے ان کے ساتھ بہت سکھا بہت برا لاز ہے انڈسٹری کے لیے ان کا دنیا سے چلے جانا دعا کرنے سے سبا ایک لمبے عرصے سے وہ بیمار بھی تھے اور بیماری کی حالت میں ان کی کچھ ایسی بھی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جن کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کچھ باتیں جو انہوں نے اپنی بیماری کے حالت میں لکھی بھی آپ کا آخری بار ان سے رابطہ کب ہوا کب آپ کی گفتگو ہوئی ہے میں ان سے جب ہم جورجیا میں شوٹ کر رہتے ہیں تب ہی ملی تھی لیکن میرا پروڈاکشن آس سے باقی لوگوں سے پہ پوچھتی رہتی تو ان کے بارے میں جانتی تھی کافی تکلیف میں تھے اور ایک بڑے پروسس سے گزرے ہیں وہ لیکن آج اس چیز کا احساس ہوئا ہے کہ انسان کیا ہے کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کا جنازہ دیکھیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے جس میں چند لوگ تھے اور یہ بڑے بڑے دعوے وعدے اور ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آج میں سے بہت احساس ہوئے بہت سی چیزوں کا کہاں گیا ہندوستان پاکستان کہاں ہیں امیرکان چاہیے سب ایکی جگہ پر کھڑے تھے بلکل سبا بہترین اداکار تو عرفان تھے ہی اس کے ساتھ بہترین انسان بھی تھے اور لازمی بات ہے کہ جس طرح سے بھارت میں ان کے اداکاری کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے پاکستان میں بھی ان کے اداکاری کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ گزرے لمحات جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس نے امت مسلمہ کو اچھی خبر سنا دی کہتے ہیں سعودی عرب سے جلد ہی کرونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا جس کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو عوام کے لئے کھول دیا جائے گا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے خوش خبری مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو جلد کھول دیا جائے گا امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کا کہنا ہے ہرمین شریف میں نماز اور دیگر عبادات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا مسلمان نمازوں کی ادائیگی اور تواف کر سکیں گے عرب میڈیا کے مطابق خانہ کعبہ کو جرسیم سے پاک رکھنے کے لئے جدید اوزون ٹکنالوجی سے اسٹرلائز کیا گیا اس عمل میں خود امام کعبہ نے بھی حصہ لیا سعودی وزارت حج و عمرہ نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں حج سے قبل حالات کنٹرول میں آنے کی امید ظاہر کی ہے وبا مزید پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر گدشتہ ماہ سے مکہ اور مدینہ کے دونوں مقامات مقدسہ عوام کے لئے بند ہیں دس رکعت تک محدود نماز تراوی میں مساجد کے خادمین شریک ہو رہی ہیں وفاقی کابینہ نے اقلیتی کمیشن کے ممبران کا تحال حتمی فیصلہ نہیں کیا وزیر مذہبی امور نورالحق قادری نے کہا کہ قادیانی کو بطور اقلیتی ممبر بنانے یا نہ بنانے کا فیصلہ کابینہ کرے گی مزید بات کریں گے سما کے نمائندے زلکنین اقبال سے زلکنین مزید کیا کہتے ہیں وزیر مذہبی امور دیکھیں وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری کہنا ہے کہ دو ہفتے پہلے اقلیتی کمیشن کے ممبران کی تکروری کا معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے زیرے گوہ رہا تھا تا ہم اس حوالے سے بھی کچھ حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا قادیانیوں کو بطور اقلیت اس کمیشن میں شامل کرنا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی واقعی کابینہ کرے گی جبکہ پھر نورالحق قادری نے یہ بھی واضح کیا کہ اقیدہ ختم نبوت ہماری ایمان کا مرکزی نکتہ ہے اور اس پر کسی بھی صورت کوئی سمجھوتا کرنا ممکن ہی نہیں ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا قادیانیوں کے حوالے سے وہ اقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہی ہوگا اور اس حوالے سے تھائر پہلو پر غور کر کے ہی فاقی کابینہ اپریتی ممران کے تکرور کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گی اور یہاں خبر یہ کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کا نیا مسوودہ تیار چیئرمن کا گرفتاری کا خیار ختم کرنے کی تجویز ریفرنس دائر کرنے سے پہلے نیب ملزم کو گرفتار نہیں کر سکے گا نوے روزہ حراست یا کسی مقام کو سب جیل قرار دینے کی آزادی بھی ختم جبکہ دوسری جانب معافی نے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے میڈیا پر جاری مسوودہ غلط قرار دے دیا وزارت قانون اور اطلاعات نے چھپ سادلی اسی پر ریپورٹ کریں گے زلکر نین اقبال نیب کے پر کٹنے کا مشن نئے ترمیمی آرڈیننس دوہزار بیس کا مسوودہ تیار چیئرمن نیب سے گرفتاری کا اختیار واپس لینے کی تجویز ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا نیب نوے روز ملزمان کی حراست اور کسی مقام کو سب جیل قرار دینے کا مجاز بھی نہیں ہوگا احتساب عدالت حاضری یقینی بنانے کے لیے ملزم سے زمانتی مچلکے طلب کر سکے گی مچلکوں کے باوجود عدم حاضری پر عدالت وارنگ گرفتاری جاری کر سکے گی مجوزہ مصفدے کے مطابق پروسکیوٹر جنرل کی تین سال کے لیے تیناتی وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوگی پروسکیوٹر جنرل کی اہلیت سپریم کورٹ جج جیسی عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بجوانا ہوگا نیب پانچ سال سے زائد پرانے کھاتے نہیں کھول سکے گا آرڈینیس کے اطلاق تمام زیرے التوا مقدمات پر بھی ہوگا پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن پر نیب کاروائی نہیں کر سکے گا نیب کا اختیار محدود کرنے کی خبر کے ساتھ ساتھ تردید بھی گردش میں وزارت اطلاعز یا وزارت قانون کے متعلقہ حکام خاموش البتہ معاملہ خصوصی شہزاد اکبر کا کہنا ہے میڈیا پر جاری مساودہ درست نہیں قومی اعتصابیورو نے سابق وزیراعلا پنجاب نواز شریف کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دیے اور انہیں اشتہاری قرار دلوانے کے لیے احتصاب عدالت سے رجوع کر لیا نیب نے اپنے علامیہ میں وضاحت کی ہے کہ میر شکیل و رحمان عراضی کیس میں نواز شریف اس وقت وزیراعلا پنجاب تھے انہیں اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے کئی بار نوٹس جاری کیے گئے مگر وہ نیب لاہور میں پیش نہیں ہوئے جس کے بعد قانون کے مطابق نیب نے ان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیے اور انہیں اشتہاری قرار دلوانے کے لیے احتصاب عدالت سے رجوع کیا ہے جہاں قانون اپنا راستہ خود مرائے گا اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں ان پر جو الزام لگا اسے کوئی نہیں مانتا پہلے بھینس چوری کے مقدمات بنایا جاتے تھے اور اب لوگوں کی سوچ گھٹیا ہو گئی ہے پندرہ کلو ہیروائن ڈال دی جاتی ہے وہ ساما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو کا رہے تھے میں جو الزام لگا کوئی اس کو مانتا ہے میں نہیں مانتا میں کہتا ہوں ثابت کرو پھر پکڑو ہم تو کہتے ہیں ٹی وی کا کیمرہ لگائیں اور تفتیش کر لیں پکڑنا سب سے آسان کام ہے یا بھینس چوری کے مقدمے بھی چھوئے باکستان میں اور جی وہ تو آسان سر آپ کے دور میں بھی اکمال ہوا تھا مورس ٹیکسی چوری کا پرچا کروایا گیا تھا سیفور رحمان صاحب نے آئی پی پی اس کے اکمالے کیو پر آپ سب پارٹیاں ایک جیسی ہیں میں نے ریپورٹ کیا تھا دنیوز میں میں نے خود بڑی سزا بکتی تھی ہم بلکل مادرہ چاہتے ہیں اگر وہ ایسا کام ہویا معافی مانگنے کو تیار ہیں سیفور رحمان صاحب نے لیکن آج بات بڑھ گئی ہے آج پندرہ کلو ہیروینڈ ڈالی جاتی ہے جس کی سزا سزائے موت ہے جب وہ مجھے سزا ملی تھی اس وقت وہ کچھ تانوے ٹھانوے کا ازمانہ تھا مورس ٹیکسی چوری کی اوپر ہی خبر ہو جاتی تھی اور اسی کو پر ہمارے ڈیٹر کو فون جاتا تھا کہ بندہ باہر نکالو آپ ذرا دور بدل گیا آپ ذرا کہا پندرہ کلو ہیروینڈ ڈالو کام بڑھا ہو گیا دور نہیں بدلا لوگ بدل گیا لوگ بدل گیا لوگ کی سوچ گھٹیا ہو گیا لوگ گھٹیا ہو گیا اتنی بات ہے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز اور وزیر آسم کے معاونے خصوصی لیفٹنر جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوا نے ماقائدہ ذمہ داریاں سنبھال لی وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز اور معاونے خصوصی آسم سلیم باجوا وزارت اطلاع پہنچے سیکرٹری اطلاع اکبر درانی نے وزارت اور زیلی اداروں کے امور پر بریفنگ دی شبلی فراز نے کہا اطلاعات و نشریات کی وزارت کو ہمیشہ روایتی انداز سے چلایا جاتا رہا ہم نے اس کے کردار کو مزید متحرک بنانا ہے آسم سلیم باجوا نے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما